جی دوستو آج ہم نے جیسے فلم کا انتخاب کیا ہے وہ مجموعی اعتبار سے نہ صرف ایک منفرد میاری اور کامیاب فلم ہے بلکہ انفرادی طور پر بھی ایک لیجنٹ اداکارہ کی شاندار کردار نگاری سے آرازتہ بھی ہے یہ کردار نگاری اس قدر لائے کے خراج تحسین قرار پائی کے بین الاقوام فلمی میلے میں اس لیجنٹ اداکارہ کی اداکاری کو سرہاتے ہوئے خصوصی انام سے نواز آ گیا جی ہاں دوستو یہ اداکارہ تھیں ہماری لیجنٹ سبیہ خانم اور فلم ایک گناہ اور صحیح سبیہ خانم طویل عرصہ سے امریکہ میں مقیم تھیں جون دوہزار بیس میں وہ دارے فانی سے کوچھ کر گئیں یہ فلم انہی کی یاد میں ہم نے آپ کے لیے منتخب کی ہے تو چلتے ہیں ایک گناہ اور صحیح سے جڑی معلومات کی جانب اپنا اپنا ڈیوٹی ہے تم پکرتے ہم چھڑاتے تم پکرتے ہم چھڑاتے تم اپنا کام کرتے ہم اپنا کام کرتے ہم اپنا کام کرتے ہم ادھر سے نہیں تو پڑا ساب سے کرتے فلم ایک گناہ اور صحیح برے صغیر کے سب سے بڑے افسانہ نگار سعادت حسن منٹو کے افسانے ممی سے ماخوض ہے سبیہ خانم نے ممی کا مرکز کردار ادا کیا تھا فلم کی ریلیز کے بعد مبسرین نے فلم پر تفسرہ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ فلم کا نام ایک گناہ اور صحیح کے بجائے ممی ہونا چاہیے تھا ایک گناہ اور صحیح کے ہزارکار حسن تاریخ تھے پاکستان میں چند ہی ڈاریکٹرز ایسے ہیں جن کی فلموں نے میار اور کامیابی ایک ساتھ حاصل کر کے خاص و عام سے داد حاصل کی ہے ان میں ایک بڑا نام حسن تاریخ کا بھی ہے سماج کے سلکت ہوئے موضوعات عموماً ان کی فلموں کا حصہ ہوا کرتے تھے خاص طور پر تواف اور کال گرل کے موضوعات پر فلم بنانے میں انہیں مل کا حاصل تھا اس نویت کی کئی فلمیں ان کے کریڈٹ پر ہیں جن میں ایک نام ایک گناہ اور صحیح کا بھی ہے فلم کے دیگر شعبوں پر نظر زوڑانے سے پہلے ہم چلتے ہیں ایک گناہ اور صحیح کی کہانی اور کرزاروں کی جانب ممی یعنی کیا ذکارہ سبیہ خانم شہر میں جسم فروشی کا کاربار کرنے والی ایک باعثر خاتون ہے پولیس میں بھی اس کا اثر و رسوخ ہے شہر کے امیر طبقے میں بھی ممی بڑی اہمیت رکھتی ہے کیونکہ وہ ان کی راتوں کو حسین بنانے کا انتظام ایک ٹیلی فون کال پر کر دیتی ہے ممی بنیادی طور پر ایک رحم دل خاتون ہے اس کے پاس ایک لڑکی افشان یعنی کے اداکارہ رانی بھی ہے جو کبھی شریف گھرانے سے تعلق رکھتی تھی لیکن اپنے ہی ایک رشتے دار دلبر یعنی کے اداکار ساقی کی لالچ کا شکار ہو کر کالگر بن گئی ابھی تو تمہاری سورس انسانوں کو خوف آتا ہوگا ایک روز موت کو بھی خوف آئے گا دلبر عورت بیچنے والے دلال کو موت بھی خبول لے کر سکتے ہیں افشان نے کبھی بدکردار امیرزاد جہانگیر یعنی کے اداکار درپن کی رات رنگین بنائی تو کبھی سرکاری ٹھیکے کے لیے بدر الدین کباری یعنی کے اداکار سکندر کی معرفت سیٹ صاحب تالیش کی رکس و سرور کی محفل کی زینت بنی اس محفل میں ایک ناخشگوار واقعہ رونما ہوا تو افشان اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگی اور آصف یعنی کے اداکار محمد علی کی گاڑی سے ٹکرا گئی آصف افشان کو اسپتال لے گیا جہاں اس کی مکمل دیکھ بھال کی پھر وہ ممی سے ملا جہاں ممی نے افشان کے بارے میں سب کچھ بتایا آصف نے افشان سے شادی کا فیصلہ کیا وہ افشان کو اپنی بہن صفیہ سے ملوانے لے گیا پھر اپنے والد کے پاس پہنچا تو وہ افشان کو دیکھ کر پریشان ہو گئے یہ سیٹ صحاب یعنی کے تالیش تھے جن کی محفل سے افشان جان بچا کر بھاگی تھی سیٹ صحاب نے افشان کو اپنی بہو کے روپ میں دیکھا تو دل کا دورہ پڑھنے سے چل بسے ابھی یہ توفان تھما نہیں تھا کہ افشان کے سامنے ایک اور کردار جہانگیر کا آیا جو آصف کا بہنوئی اور صفیہ کا شوہر تھا لیکن جہانگیر افشان کو دیکھ کر خاموش رہا وہ مسلسل افشان پر بری نظر رکھے ہوئے تھا ایک بار آصف کسی کام سے شہر سے بہار گیا تو اپنی بہن صفیہ یعنی کی اداکارہ نیر سلطانہ کے پاس افشان کو چھوڑ گیا ایک رات موقع پا کر جہانگیر نے افشان کی عزت پر ہاتھ ڈالا اس واقعہ کے بعد افشان دوبارہ ممی کے پاس چلی آئی آصف گھر واپس آیا تو جہانگیر نے افشان پر بد کردار ہونے کے الزامات لگائے آصف غصے میں ممی کے پاس پہنچا ممی نے اسے سمجھایا کہ وہ غلط فہمی کا شکار ہو رہا ہے افشان ایسی لڑکی نہیں ہے جیسا اسے بتایا گیا ہے لیکن آصف نہیں مانا اور افشان کو طلاق دے کر وہاں سے چلا آیا ہم پیشاور عورتے راستے کا وہ پتھر ہوتی ہیں جن کے نصیب میں صرف ٹھوکری ہی لکھی ہوتی ہیں ہمیں شریف بنی اور عزت دار کہلانے کی کوشش ہی نہیں کرنی چاہیے یہ عرض ہو ہمارے لیے کسی انتے کا خواب ہے ممی بس پیشاور تھے جسم پیشتی تھے اور شوہر کے گھر بھی کسی نے بازاری محل تمجھ کر عزت لوٹی یہ کیا بولا بی بی کس نے تمہارا عزت لوٹا اسے شریف اور خان دانی عاصف کے بھیلوں ہی دیں افشان ایک لڑکی کو جنم دے کر مر گئی بولو نس ہمارا بی بی ٹھیک ہے سوری میری شیز بیل اوہ ناو ایسا مجھے 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 اوہ بی بی اوہ تم نے کیا کیا بی بی اپنا ممی کو دنیا میں اکیلہ چھوڑ دیا اب تمہارا ممی ادھر اکیلہ لے گیا بلکل اکیلہ اپنا اپنا ممی اس بچی کو لے کر عاصف کے پاس پہنچی لیکن عاصف نے اسے گندگی کا ڈہر قرار دے کر قبول کرنے سے انکار کر دیا ہم نے تم کو بیٹی دیا تم نے ہم کو گالی دیا ہم نے تم کو بیٹا بولا تم نے ہم کو گتر بولا تم نے یہ بھی سوچا پرفیوم لگانا بہت آسان وقت گتر میں زندگی گزارنا بہت مشکل ہم اگر گتر نہیں بنتا تو تم لوگوں کا گندگی کدھر جاتا صاحب ادھروں گا تمہارا بڑا بنگیا میں پہن چاہتا چڑھا ممی کے جانے کے بعد عاصف انتہائی پریشانی کے عالم میں سیڑھیوں سے گر کر زخمی ہوا اسفتال میں ڈاکٹر نے بتایا کہ عاصف اندھا ہو چکا ہے تہم آپریشن کے ذریعے بینائی واپس لائی جا سکتی ہے لیکن عاصف نے آپریشن کرانے سے انکار کر دیا وقت تیزی سے آگے بڑا ممی نے افشان کی بیٹی تارہ کی پرورش کی تارہ جب جوان ہوئی تو اپنی ماں کی مکمل تصویر تھی ایسا لگتا تھا افشان دنیا میں لوٹ آئی ہے ممی نے تارہ کو عالی تعلیم دلوائی کاؤلیج میں اس کی ملاقات خالد یعنی کے اداکار شاہد سے ہوئی خالد اور تارہ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے خالد نے تارہ کو اپنے گھر والوں سے ملوانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ شادی کی بات کر سکے اب شان کی موت سے بے بسی اور تکلیفوں کا جو سفر ختم ہو چکا تھا اب دوبارہ شروع ہونے والا تھا خالد نے تارہ کو اپنی والدہ سے ملوایا خالد کی والدہ صفیہ نیر سلطانہ تارہ کو دیکھ کر حیران رہ گئی وہ سمجھ گئی کہ تارہ اس کے بھائی آصف کی بیٹی ہے وہ خاموش رہی خالد کی زید پر صفیہ ممی سے ملی لیکن ممی نے اس وقت تک رشتہ دینے سے انکار کیا جب تک آصف کا خاندان تارہ کو بیٹی تسلیم نہیں کرتا تم پیسہ والا لوگ جب کسی گریب آدمی کو لوٹنا مانگتا ایسا ہی کھیلات مانگتا ہم تم کو بہت اچھی طرح جانتا ہے میڈم صفیہ تم اس ساتنی کا بہن ہے جس نے ہمارے پاس کچھ نہیں چھوڑا اسی دوران افشان کی زندگی تبا کرنے والا جہانگیر یعنی کہ خالد کا باپ درپن دوبارہ سامنے آیا اب اس کی نظریں تارہ کی عزت تار تار کرنے پر لگی تھی لیکن اس بار اس کے راستے کی سب سے بڑی دیوار تھی ممی جس بڑا طوفان کے لیے تم ہم کو شید چھوڑنے کو بولتا اس سے بہت بڑا طوفان ممی نے اپنے سینے میں چھپایا پھر ممی نے ایک ایسا کام کیا کہ اسے کہنا پڑ گیا جہاں اس نے زندگی میں بے شمار گناہ کیے ہیں ایک گناہ اور سہی باپ بیٹی کو ملانے کے لیے ایسا کرنا جروری تھا بیٹی ایسا کرنا جروری تھا اب ہم اب ہم پلی سٹیشن جائے گا اپنا گناہ کا کام کیلئے تارہ 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 ڈارلنگ اور تم کیا روتا ہے ایڈیٹ آج تو مت رو آج تو تمہارا خوشی کا دن ہے تم سب لوگ کا خوشی کا دن ہے ممی کا کیا ہے ممی تو بہت گناہ گار ہے سارا جندگی گناہ کیا ہے ایک گناہ اور سہی جی تو دوستو ممی نے ایسا کیا کیا اور تارہ کو اس کے والد یعنی کہ آصف نے کس طرح بیٹی تسلیم کیا ان تمام سوالات کے جواب آپ کو فلم ایک گناہ اور سہی دیکھ کر ہی مل سکتے ہیں جیسا کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ فلم کی کہانی سعادت حسن منٹو کے مشہور زمانہ افسانے ممی سے ماخوض ہے جسے فلم اسکرپٹ کے روپ میں ڈھالا آغا حسن امتصال نے ہزائتکار حسن تارک کی خواہش پر فلم کے اسکرپٹ میں رانی کے کرزار کو نمائع کیا گیا رانی کا فلم میں ڈبل رول تھا اور وہ اپنے دونوں کرزاروں میں شاندار اذاکاری کا مظاہرہ کرنے میں کامیاب رہی اذاکار محمد علی کے لیے اس نویت کے کرزار کی ادائیگی نئی بات نہیں تھی اس لیے وہ بہ آسانی اپنا کرزار نبھا گئے سینئر اذاکار درپن کا منفی کرزار فلم کا تیسرا اہم کرزار ہے جس میں چوکادنے والی اذاکاری کا مظاہرہ کر کے انہوں نے خود کو منوایا سبیہ خانم کا کرزار فلم کے آخری حصے میں بھرپور انداز میں سامنے آتا ہے جس میں وہ ناقابل فراموش کرزار نگاری کا مظاہرہ کرنے میں کامیاب رہتی ہیں فلم کے دیگر اذاکاروں میں شاہد تالش سکندر کمال رانی نیر سلطانہ الیاس کشمیری ساقی نازلی وغیرہ نے بھی دیکھنے والوں کو متاثر کیا ایک معلومات اپنے دوستوں کو فلم ایک گناہ اور صحیح کے حوالے سے فراہم کرتے چلیں کہ جن دنوں فلم ایک گناہ اور صحیح کی ڈابنگ کا مرحلہ تے ہو رہا تھا اس وقت میں اذاکار محمد علی نے گلے کا آپریشن کروایا جس کی وجہ سے ان کی آواز ڈابنگ میں شامل نہیں ان کی جگہ ان کے بڑے بھائی ارشاد علی کی آواز ان کے کردار کے لیے منتخب کی گئی دونوں بھائیوں کی آواز چونکہ ایک جیسی تھی اس لیے بہت کم لوگ یہ فرق محسوس کر سکے کہ محمد علی کے پیچھے ارشاد علی کی آواز ہے اتنا تو میں بھی جانتا لیکن میں اس سے کچھ آگے جاننا چاہتا سنا شریف آدمی مانجداروں میں اداس اور پریشان پھرنے والا عورت کے لیے اگر ہم نے ایک لفظ بھی بولا تو تم چی خوٹے گا اس لیے تم بھی ایک مرد ہے میں اس عورت کے بارے میں پوچھنا چاہتا جس کی روح پر لگے زخم میں نے ہسپتال کے کمرے میں دیکھے تھے جو مجھے قاتل اور محسن بنا کر کہیں کھو گئی اور میں باگوں کی طرح سے تلاش کرتا اب اگر یہ مل گئی تو میں جان نا چاہتا ہوں فلم کی ایک انفرادیت اس کا میوزک بھی واضح ہوتی ہے کہ یہ کہانی کو آگے بھڑھانے میں مدد دیتے ہیں سینئر موسیقر نصار بزمی نے بھی اپنی روایتی طرز کی دھنوں سے ہٹ کر اس فلم کے گیتوں کی دھنیں مرتب کی اسی طرح گانوں کی شاعری بھی روایتی فلم نغمات سے ہٹ کر تھی ان گیتوں کی شاعری سیف دن سیف اور مسرور انور کے زور کلم کا نتیجہ تھی فلم کے سینما ٹو گرافر بابر بلال اور کیمرم رانہ تھے ان کی کارکردگی بھی قابل تاریف قرار دی جا سکتی ہے ایک گناہ اور صحیح کے فلم ساز سفدر مسعود تھے احمد فلم کے بینر تلے ایک گناہ اور صحیح 25 جولائے 1975 کو آل پاکستان نمائش کے لئے پیش کی گئی اور امدہ بیزنیس کرنے میں کامیاب رہی تاہم صرف پانچ ہفتوں کی کمی سے یہ فلم اپنی گولڈن جیوبلی نہ منا سکی ہم اس دن خوش ہوگا جس دن ہمارا بیبی اپنا فیملی میں ایسیٹ ہوگا اور اس کا فادر بولے گا یہ گناہ کا بیٹی نہیں ہمارا بیٹی ہے بس اس دن تک جندہ رہنے کا مارچن مانتا اتنا ٹائم مانتا کہ ہمارا بیٹی کا ڈولی نائٹ کلپ سے نہیں اس کے فادر کی ایک گناہ اور صحیح حسن تاریق رانی اور سبیہ خانم کی کارکردگی کے ادوار سے شاندار اور یادگار فلم ہے خاص طور پر سبیہ خانم کی اداکاری کا تو جواب نہیں حرف آخر کے طور پر ان کی شان میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جب پاکستان کی فلم تاریخ مرتب کی جائے گی اور اس میں سبیہ خانم کے ممی کے کردار کا ذکر نہیں ہوگا تو یہ تاریخ نامکمل ہی کہلائے گی اور تین دن کا بند رہے گا کیونکہ ہمارے اپسنس میں پولیس والا اور موالی لوگ بھر بھر کرے گا اور سیٹ کو بھول دینا ہم اپنا بیبی کی پاس پھر سٹیشن پر جائے اور تین دن میں فگر مت کریں جی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی فلم امید ہے آپ کو ہمارا تفسرہ پسند آیا ہوگا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور اپنی رائے دینا نہ بھولیں اگلی فلم تک کے لیے دیں یاسین حمید کو اجازت اپنا خیال رکھئے گا موسیقی